ہائی اس اس جیا خان اینڈ یور واشنگ کوک بک بائی جیا خان آج میں بناوں گی لزانیا لوگ سمجھتے ہیں شای لزانیا بنانا مشکل ہے گھر پہ نہیں بنا سکتے کیونکہ ریسٹورنٹ جاتے ہیں ریسٹورنٹ جا کے کھاتے ہیں لیکن لزانیا بنانا میں آپ کو سج بتاؤں مشکل نہیں ہے ہاں تھوڑا سا لینڈی پروسیجر ہے لیکن میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتاؤں گی کہ لزانیا کس طرح گھر پہ آپ بنا سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ آسانی سے اس کو گھر پہ تیار کر لیں گے اب چلتے ہیں ریسٹورنٹ کے طرف لیکن اس سے پہلے آپ سبسکرائب کیجئے میرا چینل بیل آئیکن پہ جائیے کلک کیجئے تھاکہ جیسی کوئی ریسٹورنٹ میں اپلوڈ کروں آپ فارم سے اس کو دیکھ سکیں لزانیا بنانے کے لیے جو فرسٹ ٹیپ ہے اس میں ہم نے یہ لیے ہیں لزانیا سٹریپ اس کا میں ایک پیکٹ لوں گی اور یہ ہم نے پانی گرم پہ رکھ دیا جب پانی گرم ہو جائے تو اس طرح سے یہ لزانیا سٹریپ ہے ون بے ون ہم ڈال دیں گے اور اس کو ہم وائل کریں گے اگر یہ تھوڑی بار ٹوٹ بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اسے ٹوٹنے دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ہاف ٹیبل سپون سالٹ نمک اور ون ٹیبل سپون کوکنگ وائل ڈال دیں گے اور اس کو ڈھککے بوائل کرنے رکھ دیں گے لزانیا ہمارا بوائل ہو رہا ہے اور اب سیکنڈ سٹیپ میں ہم نے بنانا ہے چکن فیلنگ اس کے لیے میں ون فورت کپ ڈالوں گی ککنگ وائل 2 ٹیبل سپون چاپڈ گرلک دیں گے اگر اور توجہ پر ملک گئی اس لائے ہمارے 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 میں چھوٹی سکار ہمارے 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 جب انین اور گارلک تھوڑا براون ہو جائے تو اس میں ہاف کے جی ہم نے لیا ہے مرغی کا قیمہ یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے 1 تب سپن پرکا پاوڑر 1 تب سپنانی پاک پپر 1 تب سپنانی پاک پیپر سوال تاب نمید دو میڈیم سائز کے میں نے ٹیمیٹو لیا ہے ان کو چاک کر کے وہ شامل کر دیں گے اور ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے ہم مکس کر کے ڈھکے رکھ دیں گے تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے ہم رکھ دیں گے تاکہ سارے چیز اچھی طرح مکس ہو جائیں اور چکن بھی گل جائے یہ کیمہ ہمارا بلقل ویڈی ہو گیا ہے سارا مسالہ اور ٹیمارٹر دیکھیں اچھی طرح مکس ہو گئے اب ہم نے یہ چھوڑا بند کرنا ہے اور یہ کیمہ دش میں نکالنا ہے یہ دیکھیں لزانیا جو ہے یہ بھی ہمارا بوائل ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جب اس طرح سے پک جائے تو اس کا جتنا بھی یہ پانی ہے ہم اس کو رنس کر کے اور ان کو نکال لیں گے اب لزانیا کا تھرڈ سٹیپ ہے اس میں ہم بنانے جا رہے ہیں وائٹ سوس اس میں ہم نے سب سے پہلے ون ٹی سپون کوکنگ وائل ڈالا اور ون ٹی بل سپون ہم ڈالیں گے بٹر ابھی گرم ہو جائے ملٹ ہو جائے تو ہم نے اس میں ڈالنا ہے ون ٹو ٹی 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 بل سپون میدہ اور اس کے بعد اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہم دودھ شامل کریں گے یہ تقریباً میں نے لیا ہے آدھا لیٹر آدھا کلو دودھ زیادہ کم ہو سکتا ہے ہم ہلکی آج پہ اس کو پکائیں گے اور ساستہ چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ سوس جو ہے اس کے لمس بھی ختم ہو جائیں اور یہ گاڑا نہ ہو زیادہ تھوڑی دیر پکانے کے بعد یہ دیکھیں وائٹ سوس ہمارا بلکل ویڈی ہو گیا ہے اب میں نے جھولا بند کر دیا اور اس میں شامل کر دوں گی یہ ون ٹی سپون بلیک پیپر کالی مرچے اور ون ٹی سپون نمک یہ دون چیز اس میں شامل کر کے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہ ہمارا بائٹ سوس تیار ہے اب جو ہے ہم لازانیا کی ٹری ہم نے لی ہے یہ ایٹ بائی ایٹ کی ٹری ہے اور یہ دیکھیں لازانیا جو ہے میں نے نکال کے یہ رکھ لیا ہے اب ہم اس کو کس طرح سے لیئر دیں گے اور بیک کریں گے سب سے پہلے میں یہ گریز کروں گی ٹری ہے یہ میں نے آئل سے اس کو گریز کر لیا اب ون بائی ون ہم لازانیا جو اس ٹری پہ ہمارا وہ اٹھائیں گے اس میں رکھیں گے پھر یہ ہم وائٹ سوس کی کلیر دیں گے اس پہ اس کو اچھی طرح سے اس طرح پھلا لیا اس کے بعد یہ ہم سوس ڈالیں گے یہ میں نے ہاف کپ لیا ہے ٹیماتو کیچپ ہاف کپ لیا ہے چیری گارلک سوس اس میں میں نے ہاف ٹی سپون ڈالا ہے اوریگانو اور ہاف ٹی سپون ڈالا ہے کالی مرچ پسی ہوئی یہ سارے چیزوں کو ملا لیا ہے دیکھیں یہ پیس تیار کر لیا ہے یہ ہمارا سوس تیار ہے اور اس کے بعد یہ ہم اس میں لگا دیں گے یہ ہم نے گریٹیڈ چیز لیے 100 گرام میں نے موزریلا چیز لیا ہے 100 گرام چیڈر چیز اچھا جب ہم یہ بوائل کرنے کے بعد دیکھیں گے تو ہماری سٹرپ ٹوٹ بھی سکتی ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہم اس کو آرام سے اسی طرح سے ایڈجسٹ کر لیں گے جیسے ہی میں ایڈجسٹ کر رہی ہوں اگین ہم لیئر دیں گے پھر ہم وہی one by one ساری چیزیں لگائیں گے اس پر موسیقی موسیقی لزانیا دیکھیں ہمارا یہ بلکل سیٹ ہو گیا ہے اب بلکل لاسٹ میں میں نے تھوڑا سا اوریگانو اس پر سپرنکل کر دیا اگر آپ چاہیں تو کٹیوی لال مرچ بھی ڈال سکتے ہیں اور اب ہم اس کو بیک کریں گے اوون میں اگر آپ کے پاس اوون نہیں ہے تو آپ مائکروویو میں بھی کر سکتے ہیں یا پھر ایک بڑے پتیلے میں بھی اس کو بیک کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لزانیا ہمارا بلکل ریڈی ہے اور اوپر جو ہے جس طرح کا مجھے کلر چاہیے تھا وہ بھی آگیا ہے اور اب ہم اس کو کٹ کرتے ہیں جی تو یہ تھی آج کی ریسیپی لزانیا مجھے امید ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ لزانیا گھر پر آپ کیسے بنا سکتے ہیں لزانیا میں نے سرف کیا گرم گرم اس لیے آپ نے دیکھا جوسی تھا جب یہ سیٹ ہو جائے گا تو اس کے آپ پیسیز بنا کے کھا سکتے ہیں اور چاہیں تو اسی طرح گرم آپ ڈش میں بھی سرف کر سکتے ہیں مجھے امید ہے ہمیشہ کی طرح یہ ریسیپی آپ کو پسند آئے گی مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے اس کا انتظار رہے گا نیکس پرگرام میں آؤں گی پھر کسی مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ انٹل دین اللہ حافظ